ویڈ سٹری جرنبھرز کی خاص پیشکش جہاگیر بیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے پیچھو بیچ بینچہ چھے ہزار روپے پر سکوار گیاڈ نخد یا آسان اقصاد پر ایم ان سی کمپنیز جیسے نیٹ کو فارما جونسن ان چونسن پی این جی ایل وی پرسات آئے انسٹیٹیوٹ کے قریب چیئرمن اے ایٹین تلنگارہ نیوز محمد آزم علی آپ سبی کا خیر مقدم ہے اے ایٹین تلنگارہ نیوز پر آج بروز بود یعنی ویڈنس ڈی بتاریخ 20 سپٹیمبر کا دن ہے آئیے دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگارہ نیوز کا خاص خبر نامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانی اے ایم آئیم کے رکنے پارلیمنٹ بیرسٹر اسدودین اویسی نے بود کے روز خواتین کے ریزرویشن بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف سورنا خواتین کو ریزرویشن فراہم کرے گا اور سوال کیا کہ او بی سی اور مسلم خواتین جن کی پارلیمنٹ میں اس سے بھی کم نمائندگی ہے انہیں کوئی کوٹا کیوں نہیں دیا جا رہا ہے میں اس خانون کی مخالفت کرتا ہوں اس بل کے لیے جو جو جواز پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ خواتین منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آئیں گی اگر یہی جواز ہے تو اس جواز کو او بی سی اور مسلم خواتین تک کیوں نہیں بڑھایا جا رہا ہے جن کی اس معزز ایوان میں نمائندگی کم سے کم ہے اویسی نے کہا ہم جانتے ہیں کہ مسلم خواتین آبادی کا سات فیصد ہے لیکن اس لوگ صبح میں ان کی نمائندگی صرف زیرو اشاریہ سات فیصد ہے ہفتے کی رات گنیش کی مورتیوں کے پنڈال لگانے کے دوران دو افراد کی موت ہو گئی پہلے واقعے میں ویمولا ہنوما کے نام سے ایک چھبیس سالہ شخص کی اتوار کی آدھی رات کو شہر کے پنجاگٹا پولیس اسٹیشن حدود کے تحت بی ایس مکتاگی گنیش پنڈال میں لوہے کا فریم لگانے کے دوران کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی ایک اور شخص دساری بالا جی اکیس سالہ شدید جھلز گیا اور ایک پرائیویٹ اسپتال میں زیر علاج ہے دوسرے واقعے میں ایک سترہ سالہ انٹر میڈیٹ طالب علم سید آباد میں ایک منڈپ میں پلاسٹک شیٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا شہر میں ماحول دوستفر کی سہولت فراہم کرتے ہوئے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن نے شہر میں پچیس ایلیکٹرک گرین میٹرو لکشری اے سی بسیں متعریف کروائی ہے یہ بیڑا کل پچاس گرین میٹرو لکشری اے سی سرویسز کا حصہ ہے بسوں کا بازابتہ افتتہ بودھ کو وزی ٹرانسپورٹ ٹی ایس آٹی سی وی سی اینڈ ایم ڈی پوڑا اجے کمار نے وی سی سجنار کے ساتھ کیا اور یہ بیڑا 23 سپٹمبر سے شہر کے مسافروں کے لیے دستیاب کرایا جائے گا اس موقع پر بات کرتے ہوئے اجے کمار نے کہا کہ چونکہ شہر چار سنتوں میں پھیل رہا ہے سفری خدمات کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور میٹرو خدمات سے منسلک کیا جا رہا ہے اور جلد ہی تمام خسم کا سفر ایک ہی کارٹ سے کیا جا سکے گا انڈیا میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ آئی ایم ڈی نے شمال مشرقی اور وستی تلنگانہ کے علاقوں کے لیے موسم کا انتباہ جاری کیا ہے جس میں بودھ سے باری شروع ہونے کی پیشنگوئی کی گئی ہے جیسے جیسے ہوائے اپنا رخ بدلتی ہے شام کے وقت کے لیے حالہ تیزی سے سازگار ہوتے جا رہے ہیں ان علاقوں میں آدھی رات کو گرد چمک کے ساتھ توفان تلنگانہ کے باشندوں خاص طور پر مسکرہ علاقوں میں رہنے والوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ممکنہ توفانی سرگرمیوں کے لیے تیار رہیں ممکنہ توفانی سرگرمیوں کے لیے